سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی ہوں میں نہ لڑکا ہوں نہ ملکی اور آج تک امی کی عوال میرے کانوں میں گوچھتی ہے اس سے پہلے ہم کو خسرا، خدڑا، ہیجڑا، کھٹا، میٹھا، شاپر پہلے کین کی ناموں سے پکارتے تھے بھائی نے وہ تھپڑ کے مو پہ مارا میں گھر چھوڑ آئی اور میں اپنے گرو کو کما کر دیتے پہ میرے گرو کی ریت ہوگی پھر میں خود گرو ہو گئی کچھ میں عورتوں والی زیادہ ہوتی ہیں خصوصی ہے تو کچھ میں مردوں والی نہیں ٹرانس جنڈر کی شادی نہیں ہوتی ہے خواجہستان شادی نہیں کر سکتا میل کر سکتے لیکن فی میل نہیں کر سکتی انکمپلیٹ ہوتی ہے جب خواجہستان کی ریتھ ہو جاتی ہے نا ان کے جنازے کے ساتھ ہم لوگ نہیں جاتے خواجہستان تو اسی وقت مر جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے جو گھاریں یہ ہمارے لئے زندہ کپنی ہیں اسلام علیکم ناظرین پاکستان سروائز کے ساتھ میں آپ کے مزبان ہومہ خالد ناظرین بات کی جائے ٹرانس جنڈر کیمیونٹی یا خواجہستان کیمیونٹی تو ہمارے دل و دماغ میں ایک ایسی شخصیت سامنے آ جاتی ہے جن کو ہم اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتے جن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھا نہیں سکتے آخر ہمارے موشنے میں یہ تھرڈ کیومیونٹی جو ہے ان کے ساتھ ایسا بیہیف کیوں کیا جاتا ہے آج میرے ساتھ جانی مانی آشی بٹ سہیبہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ہیرہ منڈی میں بھی گزاری اپنی زندگی میں بہت رونکے بھی دیکھی خواجہستان کمیونٹی کے لئے بہت زیادہ کام بھی کیا گھر بنائے ان کے لئے بزرگ خواجہستان کے لئے بہت کچھ کیا آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کب سے یہ سب سٹارٹ ہوا کب یہ اپنے گھر سے باہر نکلیں کیوں نکلیں آشی بٹ سہیبہ مجھے بتائیے گا کہ ہم نے سنے کہ جب خواجہستان ہو تو گھر والے سپورٹ نہیں کرتے بڑی فیملی میں بھی یہ سارے مسائلہ آپ کو پیش کر سامنے آیا یا آپ کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہاں فرسٹ آف آل ہے کہ خواجہستان ایک حقیقت کا نام ہے جسے آج تک زمانے نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے جو فیملی ہیں وہ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں ان کو فیملیوں کو چاہیے ان کو لک آفٹر کریں لیکن ان بچوں کے بس میں تو نہیں ہوتا ہے اللہ جو بھی بنا دے عورت بنا دے مرد بنا دے یا خواجہستان بنا دے لیکن یہ ہمارے ملک پاکستان ہے آپ کبھی آؤٹ آف کنٹی چلی جائیں وہاں پہ خواجہستان شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں عورت مرد کے ساتھ لیکن ہمارے پاکستان میں آوائرنس نہیں ہے اور ان سے ہمیشہ اچھا بھیونی کیا گیا ان کو مسیوز کیا گیا ہے اور یہ معاشرہ یہ سوسائٹی یہ لوگ ان کو آنی کرتے ہیں آپ کو گھر سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جبکہ آپ ایک اچھے فیملی سے بیلونگ کرتی تھی ایک امیر فیملی سے میں ایک بڑی ریچ فیمل سے بیلونگ کرتی میں موں میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی ہوں میں نے جب میٹرک کیا ہے میں ایک انگلیش میری سکول میں پڑی ہوں تو وہ کوئی ایڈکیشن تھا جس زمانے میں میں نے میٹرک کیا آپ فورٹی ایر بیک چلی جائیں تو اس زمانے میں تو بچے کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ میں لڑکوں یا لڑکی ہوں آج کا جو ججید اور آج کا تو دس سال کا بچہ جو آنے تو ہمیں تو ان چیزوں کا الیمینی ہوتا تھا تو میں نے پندرہ سال کے میٹرک کی ہے جو میں گھار آئی ہوں تو پھر میں نے ریلائز کیا کہ میرے میں کوئی کمی ہے اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں انکمپلیٹ ہوں میں نہ لڑکا ہوں نہ ملکی حالانکہ میری ماں کو پتا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں مجھے ابھی بھی ماں کی باتیں یاد آتی ہمارے گھر میں بہت بڑا ٹیبل کھانے کا لگتا تھا تو سارے بہن بھئی سب لوگ اکٹھے بڑھ کے کھانا کھاتے تھے اور میں روٹی پہ سالن ڈال کے تو گھوم پھر کے کھانا تو میری ماں کی پیچھے سے آواز آتی تھی کہ تُو نے ماں کے کھانا ہے اب تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھایا کھا ماں کو ان باتوں کا پتا ہوتا ہے اور آج تک کمی کی آواز میرے کانوں میں گوچتی ہے اس کے بعد پھر میں گھر میں تھی تو آپ کو پتا ہے یہ ہمارا جب معاشر ہے لولے کو لولا کہتے ہیں کانے کو کانا کہتے ہیں لنگڑے کو لنگڑا کہتے ہیں اور ہم لوگ بھی ڈکے چھوپے نہیں رہتے ہیں لیکن میں پہلے یہ کہوں گی اگر آپ کی ایک انگلی خراب ہے اس کو کاٹی نہیں اس کا علاج کروائیں فیملیوں کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو گھر سے نہ نکالے خواجہ سران اس کی ڈیفینیشن ہے خواجہ سران محلوں میں بسنے والے یہ عزت کا نام تو ہمیں اب 2009 میں ملا ہے جہاں ہم لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں وہ چیف جرس افرقات سامنے ان کا بھلاو اس سے پہلے ہم کو خسرا خدڑا ہیجڑا کھٹا میٹھا شاپر پس ان کی ناموں سے پکارتے تھے تو میرا بھائی بزار میں تھا تو ایسی جوکنگ میں اس کے دوست نے اس کو کہہ دیا سنیا تاڑے کار بھی خس رہا ہے تو وہ بھائی تھا اس سے برداشت نہ ہوا ایک تھا اس نے بردگھار آکے بھائی نے کہا کہ اس کا کوئی سہور نہیں ہے اللہ کی بنائی یہ چیز ہے تو بھائی چھو تھوڑے دن بعد بھائی کو اسی دوست نے مزاق کیا اے تڑا خسرا کی تھے تو پھر بھائی نے گھر آکے میں سے بتمی دیکھی اور میں نے بھی آکے سے بتمی دیکھی بھائی نے میرے موہ پہ تھپڑ مات دیا بھائی نے وہ تھپڑ کے موہ پہ مارا میں گھر چھوڑ آئی ہم جب چھوٹے تھے پہلے کونسٹرپ چیز ہوتا ہے خواجہ سائن کسی گھر میں بچہ پیدا جا کے لوری دیتے تھے تو ہمارے گھر میں بھی خواجہ سائن کرتا تھا تو یہ نیچرلی بات ہو میں اس کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا میں بھائی بھائی تھوں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں تو بھائی نے جب تھپڑ مارا تو میں گھر سے اسی خواجہ سائن کے پاس چلے گی میں اس کے گھر کو جانتی تھی جب میں اس کے پاس گئی تو پہلے تو اس نے بڑا ہیلوی جیسے کاملی نہیں تیرے کاروالی میں نمارنگی یہ ہوگا وہ میں نے کہ میرے گھر والے کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا باقی میری گھر والے میرا پیچھا نہیں کیا لیکن ماں ایک ایسی ایسی ہے میری ماں بجے ملتی تھی اور پھر میں اپنے گرو کے پاس آگی جو پیار میں پیرنٹ سے ملنا چاہیے وہ ہمارے گرو ہمیں دیتے ہیں میرا گرو بڑا اچھا تھا اس کو پتا میں اچھی فیملی سی ہوں اس سے مرے بڑی اچھا لوک آفٹر کرتا تھا کھانا پینا میرا چیز کا خیال رکھتا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ جب ایک بچہ جوان ہو جاتا اپنے ماں باب کو کما کے دیتا ہے تو گرو بیچارے بھی ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں پھر جو گرو کام کرے گا ناچ کانا میرے گرو نے وہ ہی مجھے سکھایا تو پھر میں اپنی گرو کی کمائی کا ذریعہ تھی اور میں اپنے گرو کو کما کے دیتے پر میرے گرو کی دیت ہو گئی پھر میں خود گرو ہو گئی تو میں دیکھتی تھی ان لوگوں کو کیونکہ میرا جیسا ذہن نہیں تھا میرا ایک علیہ دہ ذہن تھا حال میں اسی کمیونٹی سی ہوں لے کو میں دیکھتی تھی یہ بیگنگ کر رہے ہیں روڈوں پر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی ایکی طور پر میں نے خواہ جاسوں کو دیکھا بڑا بڑا خواہ جاسوں تھا تو روڈ پر بیٹھا نہ مانگ رہا تو مجھے دل کو بڑی تکلیف ہوئی پھر ایسی میرے ساتھ کچھ فیملی ہیں ایسی میڈل کراف فیملی ہیں جو ان کی کمائی تو لے لیتی ہیں لیکن ان کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتی میرے ایک ایسی خواہ جاسوں تھا میرے ساتھ فنکچوں پر جاتا تھا وہ بیمار ہو گئے میں اس کے گھر اس کی خبر لینے گئی تو میں نے دیکھا گھر والے نے اس کو باہر برامدے میں زمین پر لٹھائے ہوا تھا تو میں نے اس کی بہن سے سوال کیا میں نے کہا میں اس نے سارے دنگیاب لوگ کو کما کے دیا اپنی اس کو باہر لٹھائے تو آگے اس کی بہن مجھے کہتی ہے خوش رہا ہے ہرسی کی کریے انہوں کینسر ہو گئے اپنے بچے انہوں کینسر کروالی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں اس کو اٹھا کے اپنی گھر لے آئی اس کا علاج کر آیا مجھے بڑی تکلیف ہوئی میری ہمی بھی مجھے سپورٹ کرتی وہ بھی مجھے پیسے دیتی تھی اس ایریا میں آتی اس ایرے سے باہر آتی تھی گاڑے میں آکے میری ماں مجھے بہت سپورٹ کرتی تھی میرے پاس کافی پیسے جمعاتے تو پھر ایک دن میں ایسے لیٹی تو میں نے کہا کل کو میں بھی بیمار ہوں سکتی ہوں مجھے کچھ ہو جائے مجھے دیکھ رہا ہے کوئی نہیں ہوگا پھر میں نے سوچا میں نے کل کو گھر بناتی ہوں وہ گھر میں چلا ہوں گی رچنا ٹاؤن جا کے میں نے ایک نال کپلا ارخیدہ اور ایک رور پچیس ساکھ لاک روپیہ جو میری جمع پونجی سے وہاں پر لگا کے میں نے ایک شیلٹروں بھے گار فانڈیشن دا رائٹ فر خواجہ سا ان لوگ کے لئے بنوایا پھر اس کے میں وہ کہہ دا میں نے ریجیسٹریشن کروائی اور میں جب ریجیسٹریشن کروانے گئی ہوں تو وہ عورت بھی رو پڑی کہتی بے گار میں نے کہا فرسٹ آف ہر ہم لوگ بے گار ہوتے ہیں ایک عورت بیوہ ہو جاتی اس کے بچے اس کو سمال لیتے ہیں لیکن خواجہ سا تو ہوتا ہی بے گار ہے نہ فیملیاں ایکسپٹ کرتی ہیں نہ معاشرہ نہ کوئی بھی تو میں ان کے لئے گار بنا رہی ہوں تو اس لیے میں اس کا نام بے گار رکھ رہی ہوں پھر میں اس کے بقیدہ جیسٹریشن کروائی وہ گھر بنایا اور آج وہ گھر میں اپنی مدد آپ کے طے چلا رہی ہوں مجھے کوئی گوہمی سپورٹ نہیں کرتی ہے ہمارے پورے پاکستان میں اتنی مخیر حضرات ہیں یتیم خانے بنا جاتے ہیں مہمار خانے بنا پتہ نہیں کیا کہ بنا جاتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی نے ہماری طرح سوجہ نہیں دی میری جگہ میرہ ہوتی تو آپ لوگ ان کے گھروں میں چندہ دیکھئے آتے ہیں لیکن پھر شکر الحمدللہ میرے کچھ گیدرنگ ہے جن بچوں کو میں نے جو آنی میں جن کے سیرے گئے جن کو میں نے لوریاں دی وہ سپورٹ کرتے ہیں آخر ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا جو ہے ان کو کبھی عزت نہیں دی مگر خواجہ سرا بھی یہاں پر دو طرح ہیں میل اور فیمل خواجہ سرا آخر دونوں میں کیا فرق ہے اور کس طریقے سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگلا بچہ جو ہے اس میں کوئی کمی ہے بیٹا ایسا ہے کہ میں بائی برت ہوں کچھ بائی برت ہوتے ہیں لیکن ان میں ان کا کوئی کسور نہیں ہوتا سول سب کی ایک ہی ہوتی ہے جو سول ہے یہ قدرتی پیدیشی ہوتی ہے اور کچھ میں عورتوں والی زیادہ ہوتی ہیں خصوصی ہے تو کچھ میں مردوں والی جن میں عورتوں والی وہ عورت خواجہ سا ہوتے ہیں اور جن میں مردوں والی وہ مرد ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں سب کی سول ایک ہی ہوتی ہے ان میں ان کا کوئی کسور نہیں ہوتا جیسے دیکھا جائے مرد اور عورت ہے اسی طریقے سے فیمل ٹرانسجنڈر اور میل ٹرانسجنڈر ہے ہم نے بڑے ایسے ٹرانسجنڈر کی شادیاں بھی دیکھیں تو کیا یہ شادی علاو ہوتی ہے نہیں ٹرانسجنڈر کی شادی نہیں ہوتی ہے میں نے آپ کو پتہیا نا کچھ مرد ایسے ہیں جن کی سور یہی ہوتی لیکن وہ شادی کر سکتے ہیں ان کی شادی ہوتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن خواجہ سے شادی نہیں کر سکتا مل کر سکتے ہیں فی میل نہیں کر سکتے ہیں آخر کیا وجہ ہے آہاں میل کر سکتے ہیں لیکن فی میل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں مواشرے میں سوسائیٹی میں آپ لوگوں کو کون سا مقام دینا چاہیے اور وہ نہیں ملتا اس کی وجہ کیا آہاں یہ تو دیکھیں آپ کو پارٹیشن ہو گئے ہیں لیکن کبھی کسی نے کی طرف توجہ نہیں دی ان لوگوں کو ان کا حق دینا چاہیے یہ آپ کے بہن بھائی ہیں خواجہ سرا ہی ہی ہیف ٹو برینگ یہ عورت مردونوں کا کام دے سکتے ہیں اگر آپ ان کو اچھا سپورٹ کریں ان کو گومیٹ ہیلپورٹ کریں یہ اچھے شف ہو سکتے ہیں اچھے بھوٹیک اچھے پالے چلا سکتے ہیں لیکن آج تک کبھی بھی کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اچھا بھیونین سے کیا گیا آپ دیکھیں کبھی یہ لوگ بیگنگ کر رہے ہیں سیکس ورکنگ میں ہیں لیکن دیکھیں آپ کبھی کسی تھانے چلے جائیں کچیری چلے جائیں جیل چلے جائیں آپ کو عورتوں مردوں بچوں سے جیلیں پر ہی تھانے بھرے نظر آئیں گے لیکن آپ کو کبھی کی خواجہ سرا نظر نہیں آئے گا یہ اس نام ظلوم پیسا ہوا طبقہ ہے سنا ہے کہ ٹرانس چینڈرز کا جو جنازہ ہوتے وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں اس سوال کا جو آپ دیتے تھے میں بڑی ہو گئی ہوں آپ کو پتا ہے ایسا ہے کہ جب خواجہ سرا کی ریتھ ہو جاتی ہے نا ان کے جنازے کے ساتھ ہم لوگ نہیں جاتے ہیں کیونکہ جنازے کے ساتھ بھی جائیں گے تو لوگ ہمیں اوٹ کریں گے جنازے کے ساتھ محلے دار ہوتے ہیں کوئی بھائی بنا ہوئے کوئی بیٹا بنا ہوئے کوئی نیبر ہے کوئی رشتے دار ہے اور جب گرسے باہر جنازہ نکل جائے کہ جنازے پر یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ کس کا جنازہ ہے برسان میں ان کو دفن کیا جاتا ہے یہ غلط ہے لیکن خواجہ سرا تو اسی وقت مر جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے عید ہوتی ہے شبرات ہوتی ہے ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا یہ ہمارے جو گھاریں یہ ہمارے لئے زندہ قبریں ہیں یہ ہم زندہ قبروں میں دفن ہیں ابھی لائٹ بوجھے گی یہ میرا گھر ملی زندہ قبر ہے کہ سب کیوں ہوتے ہوئے میں اکیلی رہتی ہوں مردوں میں اسی وقت جیزم پیدا ہوتے ہیں مردد شماری میں ان کا خانہ ہی نہیں ہے ان کا خانہ خراب کیا ہوا ہے ان کو کوئی سر پیٹ کیا ہی نہیں جاتا ہے مرد شماری میں ان کا خانہ ہونا چاہیے ان کو گومی سپورٹ کرے ہیں ان کے لئے ایڈوکیشن ہونے چاہیے ان کے لٹکنیک الادارے بنائے جائیں ان کو پڑایا لکھایا جائے ان کو کام سکھایا جائے جی عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کریں ہیرہ مندے میں آپ کب سے رہ رہے ہیں ہاں عرصہ ہو گیا یہاں کی تو تو ہی ہے یار کو مہمہ کیے ہوئے تو آپ کو پتہ ہے جس کو کہیں بھی پناہ نہیں ملتی وہ اسی ایریا میں آ جاتا ہے یہاں پہ بڑی رون کے ہوا کرتی تھیں کسی دور میں بڑے منیسٹرز اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے وہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پارٹی سپیٹ کیا وہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا تھا یار اس لے کے ایک بجے تک اور گانا بجانا دو گھنٹ کا ٹائم ہوتا تھا یہ ہیرہ مڈی ایک ٹیکنیکل ہدارہ تھا یہاں پہ آرٹ سکھایا جاتا تھا ہر بڑی سنگر ہر بڑی ایکٹرز یہیں سے گئی ہے لیکن میرے خیال ہے کوئی کافی اصطیق بزار بند کر دیا گیا اور ایک ایسا بزار بند ہو گیا اور ہر پوشش علاقہ میں یہ بزار کھل گیا اس بزار میں تو موچیوں کے کرخانی ہیں زیادہ جوتوں کا کام ہو رہا ہے یہ بزار تو بلکہ بند ہو گیا ہو گیا اس بزار کا تو اب نام ہی رہ گیا ہے اس بزار کا تو اب نام ہونا چاہیے کھوسوں والا بزار جہاں پہ جوتی ہیں مل جوتی ہیں جوتی ہیں چلا جی آشیبت صاحبہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا ٹائم دیا آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں وسلام